السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہذین استفا اما بات محترم ناظرین چودہ فروری دو ہزار وننیس جمہو کسمیر کے پلوامہ کے سی آر پی اف کے کافلے پر جو جان لیوہ حملہ کیا گیا جو جان لیوہ حملہ کیا گیا یقینا یہ بہت ہی قابل شرمناک اور قابل مضمت عمل ہے اور اس پر ہم بھرپور تنقید کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جان لیوہ حملہ جس میں چالیس سے پچاس ملک ہندوستان ہماری سرزمین ہندوستان کے محافظ یہ نوجوان جو شہید کیے گئے یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے اور بڑی ہی تکلیف کی بات ہے اور اس موقع پر ہم ان نوجوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ دکھ اور ہمدردی کا ادھار کرتے ہیں اور جو ہمارے محافظ جو فوجی دستے جو زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا فرمائے یقیناً ان کا قتل یہ بہت ہی جرم ہے اور شدید جرم ہے دین اسلام نے قرآن کریم کی سور مائدہ کی آیت نمبر بتیس جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعاً ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعاً کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا سمین کے اندر فدنہ فساد پھلاتے ہوئے تو اس انسان نے پوری انسانیت کا قاتل ہے تو جن لوگوں نے بھی یہ جان لیوہ حملے ہمارے ملک کے حفاظت کرنے والے نوجوانوں پر کیے ہیں انہوں نے صرف ان کو قتل نہیں کیا بلکہ پورے ہندوستان کی باسیوں پر انہیں نے حملہ کیا ہے اور اس موقع پر ہم حکومت کے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ جان لیوہ حملہ آتنگوادی حملہ کیا ہے ان کے خلاف سخت اور کٹھور قدم اٹھانا چاہیے اور انہیں اس جنم پر انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو اس کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اور ہم سب بھارتیوں کو اس کے خلاف آواز خانا چاہیے اور یہ ہے کہ یہ بہت ہی قابل مزمت عمل ہے قابل شرمناک عمل ہے جسے کوئی بھی نہ سماج اس کی اجازت دیتا ہے نہ کوئی دھرم اجازت دیتا ہے بلکہ یہ بہت ہی قابل مزمت اور اس کی ہم بھرپور تردید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان ہمارے ملک میں پیدا فرمائے اور ہمارے ملک کے خلاف جو ہی ساجسے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساجسوں کو ناکام فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ